اب میرے بھائیوں صورت النساء کی آیت نمبر آ رہی ہے نائنٹی تھری جس میں ایک سمجھ لیں بہت بڑی ایک یونورسل سزا بیان ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کرٹیکل ایشو کے اوپر پہلے ہم یہ آیت کور کرتے ہیں پھر اس کے کونٹیکسٹ میں انشاءاللہ تفصیلی کروس ریفرنس کے طور پر چند ایک آیات اور حدیث میں انشاءاللہ کور کروں گا وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا جو کوئی کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کر دے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ تو پھر اس کی سزا اور بدلہ تو اللہ کے ہاں ہے جہنم خَالِدًا فِيهَا جس میں رہے گا وہ ہمیشہ ہمیش وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اس پہ اللہ کا غزب وَلَعْنَهُ اور اللہ کی لانت وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے کتنا گاڑا فتح ہے آپ ذرا الفاظ دیکھیں جو کوئی کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی جزا ہے جہنم اللہ کا غزب اللہ کی لانت اور بہت بڑا عذاب اور جہنم بھی الفاظ آیا خَالِدًا ہمیشہ کے لیے اب یہ جو الفاظ ہے نا جی ہمیشہ کی جہنم اس کی اوپر پھر جو مفسرین ہیں محدثین ہیں فقہاں ہیں انہوں نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ ایک مومن کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کی جہنم قرآن کے تحت اگر اس کا بالکل بین ہی وہ مانا لیا جائے تو یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے تو بعد لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اس صورت میں جب کوئی شخص کسی مومن کے قتل کو حلال سمجھ کر کرے اسے برا نہ سمجھ رہا ہو ایک یہ ہے کہ غصے میں آیا کر دیا اس وقت بھی پتا تھا غلط کر رہا ہوں بعد میں بھی احساس ہو گیا یہ معاملہ پھر الگ ہے ایک یہ ہے کہ اسے پتا بھی تھا اور اس نے کہا میں نے جائز کام کیا حلال کو حرام سمجھنے والا عقیدے کے طور پر اور حرام کو حلال سمجھنے والا عقیدے کے طور پر تو وہ کفر ہے بعض نے کہا کہ خالدن سے مراد ہے بہت لمبے عرصے کے لیے گویا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم سر اگر ساٹھ سال کی دنیا کی زندگی ہے اس کے بدلے میں ساٹھ سال ہی کسی کو جہنم میں جلایا جائے تو آپ سمجھ لیں اس کے لیے تو ہمیشہ کی جہنم ہی ہوگئی نا اور اگر ساٹھ ہزار سال کے لیے ساٹھ لاکھ سال کے لیے کوئی امیجن نہیں کر سکتا ہے اس کو تو گویا کہ ہمیشہ کی جہنم بار دونوں کیسز میں معاملہ بہت کرٹیکل ہے معاملہ بہت سخت ہے لیکن یہ آیت قرآن میں لکھی رہ گی جی صرف ہمارے ملک پاکستان میں آپ دیکھ لیں پچھلے تیس چالیس سالوں میں مذہب کے نام کے اوپر لسانیت کے نام کے اوپر سیاست کے نام کے اوپر ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو کس لیول تک قتل کیا ہے یہ سب سے بڑی آپ نمائندہ جماعت کراچی کے اندر جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا قتل کرنے والا بھی مسلمان تھا قتل ہونے والا بھی مسلمان اور اس جماعت کی پش پنائی دو ڈکٹیٹر کرتے رہے ایک وہ ڈکٹیٹر جس نے وہ جماعت بنائی تھی پیپرز پارٹی کو ڈاؤن کرنے کے لیے وہ تو مر گیا اللہ کے پاس اپنا عذاب بھگت رہا ہوگا اور دوسرا ڈکٹیٹر جس نے صرف اپنے پولٹیکل گین کی خاطر اپنی حکومت کو دوام دینے کی خاطر اس مریوی جماعت کو جس کو نینٹین نینٹی سکس میں جب بینظیر بھٹو کی حکومت آئی تو کافی حد تک جو وزارت داخلہ تھی ہماری اس وقت نصیر اللہ بابر کے پاس انہوں نے کافی حد تک اس کو ختم کر دیا دوبارہ سے اس جماعت کو پولٹیکل گینز کی خاطر دوسرے ڈکٹیٹر نے اٹھایا اور پھر دوبارہ سے وہ معاملات کراچی کے خراب ہونا شروع ہوئے وہ ڈکٹیٹر اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے ایک لا علاج بیماری میں یہ تو دنیا کا عذاب ہے جو بھگت رہا ہے انشاءاللہ ان قریب آخرت کا عذاب بھی اس کے انتظار میں ہے کیونکہ مسلمانوں کا قتل کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور صرف یہ قتل نہیں لال مسجد میں جو کچھ اس نے کیا اس کا عذاب بھی اس نے مگدنا ہے اور اتنا کرٹیکل ایشو ہے قتل والا لوگ تو اسے ہلکا سمجھتے ہیں اور ہم پاکستان کے اندر تو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیوٹیز اس حوالے سے ہماری مذہبی جماعتیں بھی کرتی ہیں پولٹیکل جماعتوں کے بھی ونگ ہوتے ہیں ریاستی ادارے بھی اس قسم کی زیادتی کر جاتے ہیں ہم سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں ہم تو سب کوئی مشورہ دیں گے ان کا تعلق چاہے کسی ریاستی ادارے سے ہے کسی مذہبی جماعت سے ہے پولٹیکل جماعت سے ہے جب آپ کو کوئی اس طرح کی اسائنمنٹ دے کہ آپ نے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنا ہے تو میرے بھائی اس سے علاق ہو جائے ورنہ یہ وعید آپ کے اوپر ہے سورہ النسائت نمبر 93 وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ہمیشہ کی جہنم ہے اور اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی لانت ہے اور اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے پیچھے ہٹ جائیں دنیا کی چند سالوں کی منفیت کی خاطر میں کہتا ہوں جی نوکری بھی کسی کی جاتی ہے جائے پولٹیکل ایفیلیشن یا مذہبی جماعت کے ساتھ ایفیلیشن بھی جاتی ہے تو جاتی رہے کیا فرق پڑتا ہے اللہ کی عذاب سے تو بچ جائیں گے دنیاوی منفیت کی خاطر اتنا بڑا رسک آپ لے لیں باقی رہ گیا ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیوٹی وہ تو اسلام میں ویسے ہی حرام ہے یہ کسی ریاستی ادارے کا کام نہیں ہے یہ کسی مذہبی جماعت کسی سیاسی جماعت کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کے قتل کا فتوہ جاری کرے ورنہ آپ دیکھ لیں کہ جو جو قتل کے فتوے دوسروں کے لیے جاری کرواتے تھے آج وہی فتوے انہی کو ہانٹ کر رہے ہیں مقفات عمل ہیں وہ واپس آ رہے ہیں ان کے اوپر یہ صرف جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے اسلام میں اگر میرے باپ کا میرے بیٹے کا قاتل بھی میرے سامنے آ جاتا ہے میں اسے خود گولی نہیں مار سکتا عدالت میں مقدمہ چلے گا عدالت فیصلہ کرے گی آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے ورنہ اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے تو پھر یہ نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا پھر تو ہر کوئی اپنے مفادات کی حاطر کہے گا کہ جی اس نے فلان کو قتل کیا تھا پریمٹیو رائٹ رکھتے ہوئے میں اس کو مارنا چاہ رہا ہوں یہ یہ کرنے والا تھا تو میں اسے مارنا چاہ رہا ہوں میں حب الوطنی کے نام پہ اسے مارنا چاہ رہا ہوں میں توہین مذہب کے الزام میں اسے مارنا چاہ رہا ہوں جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہے اس کا تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا اسی لئے سیدن علی کا ایک کال بڑا مشہور ہے تلقی بالقبول حاصل ہے اسے کہ سیدن علی کہتے ہیں کہ اگر قانون میں سکم کی وجہ سے ایک سو مجرم بھی چھوٹ جائیں یا ایک ہزار مجرم بھی چھوٹ جائیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ایک بے گناہ شخص قتل ہو جاتا ہے فانسی چڑ جاتا ہے تو یہ بڑا جرم ہے تو یہ بے گناہ لوگ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ یہ کر رہا ہے جب کوٹ میں جاتے ہیں کوئی چیز پروڈیوس نہیں کر سکتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں آج کے اس جدید دور میں جب آپ کسی کی فون کارل ٹیپ کر کے ویڈیو بنا کے کتنے ایویڈنس ہی کٹھے کر سکتے ہیں آج کل کوئی ایکسکیوز نہیں کوئی شخص کہے کہ میرے پاس ایویڈنس نہیں تھا لہذا میں نے خود قانون ہاتھ میں لے کے فلان شخص کو حبل وطنی کے نام کے اوپر یا فلان شخص کو غدار وطن کے نام کے اوپر یا فلان شخص کو میں نے توہینِ مذہب کے الزام پہ گستاخِ رسول ڈیکلیئر کر کے گستاخِ صحابہ گستاخِ اہلِ بیت گستاخِ اولیاء سوائے اللہ کے گستاخ کے گستاخ اللہ کے لفظ سنے ہیں جائے نہیں یہ باقی سارے چونکہ ہمارے ایک سب کانٹینٹ کا معاشرہ ہے اس قسم کے تو اس قسم کے قتل و غارت کرنا منع ہے اور یہ صرف مسلمان کے قتل کی بات نہیں ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے جنرلائز کیا ہے اور یہ جناب قرآن حکیم کا امتیاز ہے اتنی بڑی یونیورسل کمانڈ قرآن میں آئی ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر 32 کے اندر جس میں کسی کافر اور مسلمان کا فرق نہیں جنرل حکم ہے قتلِ نحق کے بارے میں پہلے واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جنروں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا ایک نے دوسرے کو قابیل نے حابیل کو قتل کیا قاتل جو تھا وہ قابیل تھا قابیل قاتل یہ یاد رکھنا سانا ہے قاتل قابیل حابیل جو حلاق ہوا حلاق بھی حیث ہے حابیل بھی حیث ہے یہ میں نے آپ کو ایک مدنی ٹوٹکا دے دی ہے اس کو یاد رکھنے کا قاتل اکثر لوگ بھول جاتے ہیں قتل کی نہیں کی تحسی قابیل قاتل ٹھیک ہوگیا تو اس واقعہ کا ذکر اللہ نے کر کے فرمایا من اجل ذالک بسبب اس واقعے کے قتبنا على بنی اسرائیل ہم نے یہ بات تیہ کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے اور ظاہر ہے کہ شریعت موسوی کی ہی کانٹینیوشن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے لیے بھی ہے انہو من قتل نفسم بغیر نفس یہ کہ اگر کسی نے قتل کر دیا کسی دوسرے کو سوائے دو استثناء دو ایکسیپشنز کے کہ یا تو قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو لیکن یہ بھی جوڈیشری کرے گی آپ نے خود قانون ہاتھ میں نہیں لینا وہ باقی جگہ موجود ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ جو قاتل ہے اس سے بدلہ لینے کے لیے مقتول کی مدد کی جائے گی جوڈیشری کے ذریعے وہ آپ نے خود نہیں کرنا او فساد فی الارد یا کوئی فساد فی الارد کر رہا ہو اسی کی وجہ سے وہ رد الفساد رکھا نا ہمارے جو فوجی اپریشن ہے لیکن رد الفساد کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ کسی نے خود کسی کو قتل کرنا ہے نہیں مجرموں کو آپ پکڑیں گے جوڈیشری میں لاکے پروف کریں گے سارے شواہد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا دو ایکسیپشن ہے یا تو قتل کے بدلے قتل ہو یا فساد فی الارد کرنے والا یہ دو قتل تو ہو سکتے ہیں قتل کے بدلے قتل جوڈیشری کے ذریعے اس کے سوا اگر کوئی قتل ہوا فَقَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعَا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا جس نے ایک انسان کو بھی قتل کیا وَمَنْ اَحْيَاهَا اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا اس کی زندگی بچا لی فَقَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعَا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا یہ وہ آیت کا حصہ ہے جو ہسپٹل کے باہر لکھا ہوتا ہے اور اندر ڈاکو بیٹھے ہوتے ہیں اکثر یہ ڈاکٹروں نے لکھے لگایا ہوتا ہے جس نے ایک جان بچا ہی گویا پوری انسانیت کو بچا لیا اور اندر خامخواہ کے ٹیسٹ لکھتے ہیں خامخواہ کی فیسیں بناتے ہیں اور لوگوں کی چمڑییں اتارتے ہیں اللہ ما شاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن زیادہ تر ایسی ترہی ہیں تو یہ اللہ تعالی نے یونیورسل ٹروتھ بیان کر دیا اس حوالے سے کہ قتل کے بدلے قتل صرف دو ایکسیپشن کے ساتھ ہے اگر کسی نے قتل کیا ہے کسی کو اس کے بدلے جوڈیشنی اسے قتل کرے گی یا پھر وہ فساد فی الارد کرنے والا ہے زمین میں فساد مچاتا ہے جس کی وجہ سے قتل و غارت ہوتا ہے لوگوں میں لڑائیاں کرواتا ہے چوری ڈھاکے کرتا ہے اور آدھی مجرم ہے تو وہ بھی پھر اس کی سزا بھی ہوگی وہ فساد فی الارد کی سزا تو پھر اس حد تک آئی ہے اس سے اگلی آیت میں کہ اس سے سولی دیا جائے گا اور مخالف سمت کے اس کے ہاتھ پاؤں بھی کاتے جائیں گے آیت محاربہ اسے کہتے ہیں اس سے اگلی آیت جو ہے قتل نہاق جو ہے یہ اللہ تعالی نے اس کو حلکہ نہیں جانے دیا قتل کے معاملے کو اس لیول تک بیان کیا ہے کہ باقی گناہوں میں تو اللہ تعالی نے کہا ہے تم توبہ کرو ہم توبہ قبول کریں گے حقوق علی بات کے معاملے میں کہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اسے معاف کر دو لیکن قتل کے معاملے میں اللہ تعالی نے اتنا سخت قانون بیان کیا ہے سورہ البکرہ کی آیت نمبر 179 میں وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَعْلِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے اکل مندو قساس لینے میں ہی انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرسکو یعنی قتل کے بدلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ معافی کی اجازت تو ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 92 کے تحت اس چیز کی بھی اجازت ہے کہ اس کے بدلے دیت لی لی جائے جو ہم پڑ چکے سورہ النساء کی آیت نمبر 92 میں لیکن پھر بھی پریفرابل یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو بیٹرنس کے لیے اسلام کی سزائیں اس لیے اتنی سخت ہیں کہ سزا ایک ہو اور عبرت ہزاروں کے لیے ہو جائے اب مجھے بتائیں اگر زانی کو سزا ملے سنگسار کی شادی شدہ کو اور غیر شادی شدہ کو سوکوڑوں کی اعلانیاں سورہ نور میں آئے کہ سزا ہو تو اعلانیاں ہو مسلمانوں کی ایک جماعت اسے ویٹ کرے شاہد ہو وہاں پر تو کوئی سوٹ سکتا ہے جرم کرنے کا اس لیے آپ دیکھ لیں دنیا میں سب سے کم کرائم ریٹ جو ہے سعودیہ میں اور ایران میں ہے وہاں پہ سزائیں دی جاتی ہیں اسلامی سرعام قاتل کو قتل کیا جاتا ہے جمعہ کی نماز کے بعد بقیدہ ڈکلیر ہوتا ہے فلان جگہ پہ وہ گردن سب کے سامنے اتاری جاتی ہے اور جنہوں نے ایک ایک دوہ منظر دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کئی کے دن نین نہیں آتی پھر یہ فلموں میں ڈراموں میں آپ دیکھ سکتے ہیں قتل ہوتے ہوئے سامنے کسی بندے کو یوں قتل ہوتے دیکھ لینا تو بڑے بڑے لوگوں کے ہوشترکانے آ جاتے ہیں یہ اللہ نے ڈیٹرنس اس لیے رکھی ہے آج ہم نے بھی مانا ہے آپ کو تھا پاکستان نے کمٹ کیا ہوا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ یورپین یونین کو خوش رکھنے کے لیے چونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ قتل کی سزا کو موقوف کر دیں اس کو سسپنڈ کر دیں موتل کر دیں اس کے بدلے آپ عمر قید رکھ لیں کسی کی جان نہ اسے لیں ہاں اس کی جان نہ لیں جس نے دوسرے کی جان لے لی ہوئی ہے کافی عرصہ پاکستان میں پھانسی کی سزا ختم تھی یہ جب دہشتگردوں علا ایشو شروع ہوا ضربِ عزب اور رد الفساد پھر فوجی عدالتیں بنائی گئی اور آئے دن آپ ٹی وی میں خبر سنتے ہیں کہ آرمی چیف نے اتنے دہشتگردوں کی سزائے موت کے اوپر سکنیچر کر دیئے اور ان کو اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی عد تک دہشتگردی ایڈریس ہو گئی ہے پہلے دہشتگردوں کوئی امید ہوتی تھی اگر ہم پکڑے بھی گئے نا تو ہمارے ساتھی آگے ہمیں جل سے چھڑا کے لے جائیں گے اور ظاہر ہے ادھر تو چھڑا کے لے بھی جاتے ہیں تو لوگوں کو امید لگ جاتی تھی لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ قصاص کے اندر زندگی چھپی ہوئی ہے قصاص لیں گے تو معاملات آگے چلیں گے ادھر وائز قتل کے بدلے قتل والا معاملہ اگر نہیں ہوگا تو قاتل کو شاید ملتی رہے گی اور وہ قتل کرتا رہے گا تو سر آج ہم نے پریٹیکلی لرن کیا ہے کہ اسلام کی سزاؤں کے اندر کتنی بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک پاکستان بھی بہت بڑے صحافی ہیں انہوں نے بھی جناب ایک پورا مضمون لکھ دیا تھا کہ یہ جو اعلانیہ سزائیں جو ہیں یہ ظالمانہ طریقہ ہے اس سے نیگٹیف سیکالوجی ڈیویلپ ہوتی ہے پھر میں نے ان کے جواب میں ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی کہ خدا کے لیے تو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعلانیہ سزا دی جائے گی تاکہ ڈیٹرنس ہو یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں یہ ظالمانہ سزائیں ہیں اور ماشاءاللہ ان کے آپ بھاشن سنیں تو وہ قرآن و حدیث اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے بڑی تحقیق کی ہوئی ہے یہ حال ہے ان لوگوں کا بارال یہ قتل والا اشو اتنا کرٹیکل ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا سر ابو دعود میں ایک حدیث ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اور بخاری مسلم میں یہ ہے کہ سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا کیوں حقوق و لباد میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو اس کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے حقوق حقوق میں پہلی چیز نماز ہے جو پوچھی جائے گی اور بندوں کے حقوق میں پہلی چیز قتلِ ناحق والا مامہ ہوگا اس لیے اگر کسی سے کوئی اس طرح کی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس کے لوہہکین سے معاف کروا دیں یا پیسے دے کے معافی تلافی اس دنیا میں کر لیں آخرت میں آپ سن چکے ہیں ہمیشہ کی جہنم ہے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان گناہگار تھا نیکوکار تھا وہ مسلمان زنی تھا شیعہ تھا وعبی تھا کیا تھا نہیں وہ کسی بھی مقت میں فکر سے تعلق رکھتا تھا ایون کوئی انسان بھی تھا صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے کسی کافر کو بھی قتل کر دیا جو زمی تھا یہاں پہ جتنے کافر ہیں وہ زمی ہیں جو ہمارے ملک میں ٹیکس دے کر پاکستان میں رہ رہے ہیں ان سے معاید ہے ہمارا کہ ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت ہماری حکومت نے کرنی ہے بخاری کی الفاظ ہے جس نے زمی کافر کو بھی قتل کیا اس پہ جنت حرام ہے اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی یعنی قیمت کا دن قرآن میں ہے نا پچاس ہزار سال کا دن ہے تو چالیس سال پہلے ہی جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی لیکن جس نے کسی کافر کو بھی نہ حق قتل کیا ہوا جو زمی کافر تھا مسلمان ریاست میں رہتا تھا ٹیکس دے کے یا جزیہ دے کے تو اسے خوشبو نہیں آئے گی یہ حدیثیں بخاری شریف میں میں نے تو دریافت نہیں کیا یہ پہلے کی لکھی تھی تو پاکستان میں جب ہندووں کے اوپر حملے ہوتے ہیں عیسائیوں کی بستییں جلا دی جاتی ہیں اس وقت ہمارے علماء کہاں سوئے پڑے ہوتے ہیں اس وقت ان کو خیال نہیں آتا یہ قتلیں نہاک ہو رہے ہیں اور ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں شاید کوئی جانور مر گیا یا عیسائی مر گیا یا ہندو مر گیا تو برابر ہے انسان ہے یار انسان کی حرمت ہے یہ انسانیت دو چیزوں میں یہ تو قائم ہے حرمت جان اور حرمت مال کوئی معاشرہ حرمت جان اور حرمت مال کے بغیر رہ نہیں سکتا جو سیدنا علی کا قول ہے جسے تلقی بالقبول حاصل ہے کہ معاشرہ بغیر مذہب اور دین کے تو چل سکتا ہے بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا آج یورپ اور امریکہ کے معاشرے چل رہی اس لیے ہیں کہ وہاں پہ انصاف ہے بڑے سے بڑا آدمی بھی کٹیرے میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں دیویڈ کیمرون جب ایک آسپیٹل میں داخل ہوئے ایکس پرائم نیسٹر تو وہاں کے ڈاکٹر نے اس کو نکال دیا تھا وہاں سے یہاں پرائم نیسٹر کا وزٹ ہو تو مریضوں کو بستروں سمیت اٹھا کے لے جاتے ہیں وہاں پہ کھلے شو کرنے کے لیے ڈاکٹر تو سوچ نہیں سکتا پرائم نیسٹر کو ڈانٹنے کا لیکن وہاں پہ اس لیے سوچ سکتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں ڈیوٹی کر رہا ہوں جو سٹیٹ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے پرائم نیسٹر کا باپ بھی آ کے مجھے اس ڈیوٹی سے نہیں روک سکتا اور اگر پرائم نیسٹر میرے ساتھ کچھ کرے گا تو میں عدالت میں جاؤں گا الٹا پرائم نیسٹر کو اور جانا دینا پڑ جائے گا وہ اس کی نوکری فارغ ہو جائے گی تو انہیں عدالت لگ جائے تو وہ خود فارغ ہو جائے گا تو جہاں پہ عدالتیں ازاد ہوں جوڈی شریع ازاد ہو جو ہمارے پرائم نیسٹر صاحب جب آئے تھے اس وقت تو بڑا نام لیتے تھے اس چیز کا کہ عدالتیں ازاد کرنی ہے تو دیکھ لیں عدالتیں آپ کے سامنے ہیں عدالتیں کتنی ازاد ہیں وہ آپ لوگ کے سامنے ہیں عدالت کو ازاد کرنا جوڈی شریع کو ازاد کرنا یہ ضروری ہے سن نبی دعوت میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا کسی مومن کے نحاق قتل کو معاف نہیں کرے گا وہ جو سورہ النساء میں دو دفعہ ہے نا 48 نمبر آیت اور 116 میں اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا جس کے لئے چاہے گا اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا گناہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو نہ معاف کرے جی ہو سکتا ہے قتل نحاق اللہ پابند کوئی نہیں ہے اس کو معاف کرنے کا اور اس کو سپورٹیوی حدیث عبودعوت کی میں نے بیان کر دی کہ یا شرک معاف نہیں ہوگا یا قتل نحاق تو جناب جنہوں نے حسین ابن علی کو یا اہل بیعت کو قتل کیا تو لوگ کہتے ہیں جی کلمہ گوئی تھے نا جی مسلمان ہی تھے نا ایک نئے دن جنت میں ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے تو سر اس کے ساتھ یہ بھی بولا کریں کہ اللہ چاہے تو معاف نہ بھی کریں کیونکہ عبودعوت کی حدیث ہے یا قتل نحاق مؤمن کا معاف نہیں ہوگا یا شرک معاف نہیں ہوگا دونوں چانسز ہیں اور یہ اتنا کرٹیکل ایشو ہے کہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مؤمن کا قتل اس سے بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برواد کر دے اور اس کو سپورٹیو ایک روایت ہے ترمزی میں ہی وہ اصول محدثین پر کمزور ہے لیکن اسے سپورٹیو اور عدیثیں بھی ہیں کہ اگر زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کر کسی ایک مؤمن کو قتل کر دے تو اللہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس ساری مخلوقات جہنم میں جاری ہیں اللہ زمین و اسمان کی ساری مخلوقات کو جہنم میں پھینک دے گا ایک مؤمن کے قتل کے بدلے میں یہ روایت کمزور ہے لیکن اسے سپورٹیو وہ حدیث ہے جو الموتہ مام مالک میں بھی ہے صحیح بخاری میں بھی کہ ایک قتل کا مقدمہ حضرت عمر کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس قتل میں یہ پورا علاقہ کے سارے لوگ بھی شریک ہوتے میں سب کو قتل کروا دیتا ایک مؤمن کے قتل کے بدلے میں تو یہ دیس ٹھیک ہے بعض وقت حدیث کی سنت کمزور ہوتی ہے مطنع اس کا درست ہوتا ہے اس کو سپورٹیو وہ دیس بھی ہے جو جامعہ ترمزی میں بھی ہے سنب نماجہ میں بھی موقوفاً روایت اس کی ذرا مضبوط ہے کہ عبداللہ بن عمر بن آس خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے لیکن ایک مؤمن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی بڑھ کر ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ سن ابی دعود میں بھی ہے سن ابن ماجہ نسائی میں بھی ہے کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہرہ ہوگا وہ اپنے قاتل کو پشانی کے بالوں سے گزیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا یعنی وہ اور کہے گا کہ اے اللہ مجھے آج انصاف دلا کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا یعنی وہ مقتول کا اتنا حق ہے کہ وہ اپنے قاتل کو گزیٹ کے لے جائے گا اور اس کا ایک طریق جو سنن نسائی میں ہے اس میں آگے الفاظ ہیں وہ صحابی کہتے ہیں کہ اے حکمرانوں قتل پر ایک دوسرے کی معاونت مت کرو یعنی خصوصاً حکمرانوں کو کہا گیا ہے کیونکہ حکمران ہی اپنے وسیطر مفادات کے اندر دوسرے لوگوں قتل کرواتے ہیں ان کے پاس جو کہ اختیار ہوتا ہے یہ کتنا کرٹیکل ایشو ہے اس طرح کی کئی ایک حدیثیں ہیں جو یہاں پہ بیان کی جا سکتی ہیں ایک اور حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں مجود ہے بڑی مشہور حدیث ہے یومو نہر کا خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس الحجہ دس حجری یعنی آخری حج جو نوز الحجہ کو ہوا اس سے اگلے دن منا میں قربانی والے دن آپ نے خطبہ دیا بڑا لمبا خطبہ ہے اس میں الفاظ ہیں تمہاری جان تمہاری مال عزت عبرو ایک مومن کی دوسرے کے لیے ویسے ہی حرام ہے حرمت والی ہے جس طرح کیا آج کا یہ دن یومو نہر کا دن یہ مہینہ ذلحجہ کا اور یہ شہر مکہ جس طرح ان تینوں چیزوں کی حرمت ہے اللہ کے نزدیک اسی طریقے سے ایک مومن کی حرمت دوسرے کے اوپر اس حوالے سے ہے کہ وہ اس کی جان مال عزت عبرو کے ساتھ کھیلواڑ نہیں کر سکتا کتنا کرٹیکل ایشو ہے تو اسلام احترام جان احترام مال دونوں کے حوالے سے بڑے سٹکٹ قوانین اسلام کے اندر ہیں اس لئے قطر ناحق کے حوالے سے اتنی سخت احادیث موجود ہیں ایک اور حدیث بڑی مشہور ہے جو میں نے کئی ایک لیکچس میں بیان کی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ سیدنا اسامہ ابن زائد کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں لڑائی کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا اور اسے لگا کہ میں اسے قتل کر دوں گا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا ظاہرہ ہم بھی ہوتے تو یہی سمجھتے کہ ڈر کے کلمہ پڑھا اس نے لیکن کہتے ہیں میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا گلٹ تھا میرے اندر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آکے عرض کیا اللہ کے رسول اس طرح ایک لڑائی کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا تو میں نے اسے قتل کر دیا آپ نے فرمایا جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا پھر بھی تو انہیں اسے قتل کر دیا تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا تھا آئے خیئے آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا جان کی مان پاؤں تو عرض کروں لوگ تو کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہیں دلوں کا حال جان لیتے ہیں اور پھر ہمیں وہ ایک پوری سٹوری بنائی ہوئی ہے کہ جی کم سے کم صحابی بھی جو ہے نا درجے والا اس کے گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑ کر گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھتی ہے اس کو بھی کوئی گھوست کتب عبدال جو انہوں نے اپنے ایک کانیاں بنائی ہوئی ہیں کل اندر نہیں پہنچ سکتا تو جب عسامہ ابن زید جیسا جید صحابی وہ یہ کہہ رہے ہیں اس سے نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ کیا تُو نے اس کا دل چیر لیا تھا تو اس کو کہنے چاہیے یا رسول اللہ بلکل جب میرے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی جو لوگ نہیں ہیں وہ لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں تو میں تو بہت بڑے بزرگ ہوں اس زمانے جیسے کانیاں نہیں سنونی ہیں جناب نا نا بنتی ہے اندر سب کانیاں بنائی نہیں پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا اور یہ جو جملہ ہے نا اسامہ تو کیا کرے گا یہ حضور رپیٹ کرتے رہے اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا حتیٰ کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کہ مجھ سے ایک قتل ناحق ہو گیا اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت خالد عمر ولید نے بھی اس طرح انجانے میں کچھ لوگوں کو قتل کر دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہوں حضور علیہ السلام تو اپنے ساتھیوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لئے تیار نہیں تھے اگر وہ غلط کام کریں تو پائی تسی کی در جیڑا کہنے وہ کچھ بھی ہیں تیرے معبوب کی عمد سے پوائنٹ تو بی نوٹڈ جو حضور کے ساتھی ہیں جنہوں نے حضور کے لئے قربانیاں دی ہیں حضور تو کہہ رہے ہیں یا اللہ میں ان سے بھی بری ہوں اگر یہ غلط کام کریں آپ کیا کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہیں تیرے معبوب کی عمد سے یہ فرق ہے یہ ہے کتابوں کا خدا یہ ہے کتابوں کا رسول اور ایک بابوں کا خدا اور بابوں کا رسول ہے تو صرف فرق تو ہے نا یہ لیے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اچھا اس کونٹیکسٹ میں میں ایک اور حدیث بیان کر دوں بخاری اور مسلم دونوں میں جس کو لوگ میس یوز کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات یہ بخاری کی پہلی حدیث ہی یہی ہے ایون مشکات میں بھی پہلی حدیث یہی ہے مقدمے میں انہوں نے لیے کہ اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے تو جو لوگ ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں حب الوطنی کے نام کے اوپر یا توہین مذہب کے نام کے اوپر وہ اکثر یہی لیم ایکسکیوز کہتے ہیں کہ اگر ہم نے نہاق بھی کسی کو قتل کر دیا تو جنت میں ہی پہنچ گیا جی اس کو جزا مل جائے گی لیکن چونکہ ہماری نیت صاف تھی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا نہا اس طرح نہیں ہونا یہ نیت صاف ہونا صرف نیک عمل کے لیے برے عمل کے لیے نہیں ہے برا عمل چاہے اچھی نیت سے ہو یا بری نیت سے وہ حرام ہی ہے ہاں نیک عمل اگر اچھی نیت سے ہو تو ثواب اور بری نیت سے ہو تو گناہ بھی ہوگا اور وہ عمل بھی ضائع ہو جائے گا کیونکہ یہ دیس پوری یوں ہے کہ عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھے جائے گی اور جس نے ہجرت کی دنیاوی کسی کاروبار کی خاطر یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر اب یہ دونوں کا عمل آل ہیں کاروبار کرنا بھی اور نکاح کرنا بھی نبیل اسلام کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے ہجرت اسی چکر میں کر لی کہ کوئی کہیں ارادہ رکھتا تھا شادی کا تو وہ عورت ہجرت کر کے مدینہ آئی تو دوسرا شخص بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا تو نبیل اسلام نے کلیریفائی کیا کہ اگر کسی نے عورت سے نکاح کی خواہش میں یا کاروبار کیلئے نیت کی ہے تو اس کی نیت پھر اس کے لیے لکھی جائے گی اس کو ایکسٹرانلی سواب نہیں ہوگا تو یہ حلال کام کی بات ہو رہی ہے یہ انم الاعمال بن نیات آدھی حدیث پڑھتے ہیں پوری حدیث پڑھے تو صحیح لہذا اس کو مشیوز نہیں کر سکتے برا عمل چاہے اچھی نیت سے ہو یا بری نیت سے وہ حرام ہے اس کو ہم بالکل سپورڈ نہیں کرتے ہیں اور آخری بات اس میں قتل نہ حق کسی مسلمان کا ہو کافر کا ہو سب کو کنڈیم کرنا چاہیے یہ اکثر جب کافروں کے مرنے کی خبر آتی ہے تو مسلمان خوش ہو جاتے ہیں یہ غلط بات ہے اور بڑے فخریہ ہمارے بھی علماء بتا رہے ہوتے ہیں ہیٹلر نے ساٹھ لاکھ یہودی قتل کر دیئے ہولوکاسٹ کہتے ہیں چلے محتاط اندازہ باللہ کہتے ہیں نہیں ساٹھ نہیں تھے چھے لاکھ تھے چلے چھے لاکھ بھی کچھ چھوٹا فگر تو نہیں ہے دوسری جنگ عظیم میں اس نے سوپ فیکٹریز بنائی تھی بقیادہ انسانوں کو قتل کرنے کے لئے فیکٹرییاں یہودیوں کو تو یہ ہمی سے بھی کنڈیم کرتے ہیں انسانیت کا قتل چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کا قتل ہے وہ حرام ہے دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو چھے لاکھ دفعہ یا ساٹھ لاکھ دفعہ پھانسی نہیں دے سکتی لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ قیامت والے دن چھے لاکھ دفعہ اسے زندہ کر کے چھے لاکھ دفعہ پھانسی چڑھایا جائے ہر اس یہودی کے قتل کے بدلے میں جو اس نے نہاک کیا یہ یہودیوں کو جو قتل کیا گیا تھا نا وہاں پہ ہولوکاسٹ میں وہ اس وجہ سے کیا گیا تھا وہ کہتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں مذہبی لوگ مسفٹ ہیں بلکل آج جو ہمارا سٹیٹس ہے نا یورپ اور امریکہ میں کہ مسلمان بڑے فنڈیمنٹلیسٹ ہیں یہ بڑے مذہبی لوگ ہیں ہم موڈرنائز ہو چکے ہیں یہ مسفٹ ہیں اس معاشرے میں یہ دہشتگرد ہیں سیم یہی سٹیٹس یہودیوں کا اس زمانے میں ہوتا تھا کیونکہ مذہبی تو تھے آج بھی دیکھ لیں ان کی داڑیاں آپ بتائیں نہ تو اہل ادیسوں کی طرح لمبی لمبی داڑیاں ہیں ان کی ظلفیں بھی رکھی ہوئی ہیں نورانی چہرے بھی ہیں ٹوپییں بھی ہیں بلکہ اہل ادیسوں سے ایک ورجن آگے ہے ٹوپی بھی ہے اہاں ویسے پہنتے بھی اہل ادیسوں کی طرح ہیں وہ بال آگے نکلے ہوتے ہیں یہاں ٹوپی پہنتے ہیں تو وہ مذہبی ہونے کی حسن کو قتل کیا گیا تھا تو ہم اس قتل کو بھی نہاق سمجھتے ہیں کسی مسلمان کے قتل کو بھی کسی ہندو کے قتل کو بھی کسی بھی کافر کے کسی ایتیس کے قتل کو بھی قتل نہاق کو قتل سمجھتے ہیں اور اسے کنڈیم کرنا چاہیے اور قتل کے بدلے قتل کی سزا کو اسٹیبلش کرنا چاہیے اور اسی میں انسانیت کی زندگی ہے جو سورة البکرہ کی آیت نمبر 179 قصاص میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے اکل مندو لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرسکو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے دھوڑا لے معاف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا لا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر